صرف یلی ہی لیزو کو دیکھ پا رہا تھا اور سانگیان کو وہ بس وائٹ بول ہی دکھ رہا تھا لیزو یلی کو یاد دلاتا ہے کہ تم میں ہوں اور میں ہی تم ہوں سانگیان کو سمجھ آ گیا کہ یلی اب جھاگرت ہونے والا ہے یلی کے اندر وہ وائٹ بول سمانے لگا تھا اور آخر میں اس کے اندر وہ سارے ایموشنز واپس آ گئے اور وہ ترند ہی سانگیان کی اور دیکھتا ہے وہ اپنے دل کی اور پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ ابھی لیزو یہاں ہے سانگیان کے آنکھیں خوشی سے پھر آئی یلی کہتا ہے کہ مجھے آج تک کا سب یاد آ گیا ہے کیا تم اب مجھے اکسپ کروں گے سانگیان بہت خوش تھا لیکن اس کی نظر پڑتی ہے کہ باہر جانے کا راستہ گائب ہونے لگا تھا تو وہ یلی کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کیوں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پہلے جتنے ہی کیوٹ اور خوبصورت ہو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ چاہے تم جتنے بھی بدل جاؤ میں تمہیں ٹھونڈ لوں گا اور اپنی باہوں میں پکڑ لوں گا تم میرے لیے بہت بہت خاص ہو وہاں بہاں ٹری ڈیمن کی پوری شکتی خرچ ہو گئی تھی گلوٹون اور نیولا اس کی خاتی داری کر رہے تھے گلوٹون اس سے پنکھا دے رہا تھا اور نیولا اس کے لیے چائے بنا کے لے آیا تھا لیکن ٹری ڈیمن زور سے کہتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہے وہاں ساری کینڈلز بوجھ گئی تھی وہ کہتا ہے کہ اب یہ ایرے میرے کنٹرول کے باہر ہے اور وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نشٹ ہو گیا وہ کبھی واپس نہیں آ پائیں گے تو گلوٹون اور نیولا دونوں ہی چوک گئی کہ اگر وہ جلدی واپس نہیں آئے تو اس کے شریر بھی مر جائیں گے ٹری ڈیمن گر پڑتا ہے اور بولتا ہے کہ آخر کار ہم ہار گئے نیولا زور سے کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں یہ سچ نہیں ہے وہ دونوں ایسے ہی کیسے مر سکتے ہیں اور وہ گلوٹون کو گلے لگا کر زور زور سے آواز کرتا ہوا رونے لگتا ہے گلوٹون بھی روتا ہوا چلا کر کہتا ہے کہ وہ بیکار کا کیوس اتنا سمپل ٹاز بھی پورا نہیں کر پایا اگر تم واپس نہیں آئے تو چاروں بیسٹ میں سے سب کا بوس میں بن جاؤں گا تمہارا رینک سب سے آخر میں آئے گا نہیں تمہارا نام ہی میں لسٹ سے نکال دوں گا ابھی ایسی وقت میں تمہارا نام ہٹا رہا ہوں لیکن وہاں یہ لی اور سانگیان اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور وہاں کا نظارہ ماتنگ جیسا تھا سانگیان کہتا ہے کہ گلوٹون کیا ہوا تم سب رو کیوں رہے ہو تو گلوٹون بینا پیچھے دیکھے ہی زور سے کہتا ہے کہ میں کیوں رو ہوں گا وہ بس میری آنکھوں میں دھول چلی گئی تھی لیکن وہ چوک گیا کہ یہ کون بولا اور وہ پیچھے دیکھتا ہے تو دونوں ہی صحیح سلامت ان دونوں کی اور سمائل کر رہے تھے گلوٹون اور نیولا خوش ہو گئے گلوٹون سانگیان کو ایک پنچ لگا کے کہتا ہے کہ تم لوگ آخر کار جھاگی گئے اچھا کیا جیسا میں نے کہا تھا تم دیفینیٹلی یہ کر سکتے ہو نیولا یہ لی کے پانچ چاہتا ہوا کہتا ہے کہ شاولی اگلی بار مجھے اس طرح سے ڈرہا مت دینا تم سانگیان کہتا ہے کہ میں نے ابھی سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ کیوس کوئی کام کا نہیں اور ہم چاروں میں سے مجھے آخری رینگ دے دینا چاہیے ہم آخر کس دنیا میں ہیں میں ابھی مرا بھی نہیں اور کوئی میری جگہ لینے کی حمد کر لے گا تو گلوٹون ہستا ہوا کہتا ہے کہ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر اتنا کانفیڈنس کس میں ہوگا میں گلوٹون ہی پہلے اس بات کو نہیں مانوں گا اور اس کی اچھے سے دھلائیں کروں گا ٹری ڈیون بھی دیکھتا ہے کہ وہ دونوں سرکشت واپس آگئے اور یلی بھی اس کا شکریہ کرتا ہے کہ ہم بہت ساری مشکلوں سے گزرے لیکن میں سکسسفلی چھاگرے تھو گیا ٹری ڈیون کہتا ہے کہ وہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا ابھی میں تھوڑا سو لیتا ہوں وہ ہیونلی پیلیس میں جیوچن اور فانشاو تاروں کی دیشا دیکھ رہے تھے فانشاو اسے پوچھ رہا تھا اس بدلاؤ کا مطلب کیا ہے تو جیوچن کہتا ہے کہ سمپل بات ہے لیتا جھاگ گیا ہے فانشاو کہتا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ وہ لوگ اس ٹری ڈیمن سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں اور اسے لیتا کو جھاگ رہت ہونے میں مدد کیوں کرنے دی مجھے تو لگا تھا کہ آپ لیتا کے لیے ذرا سے بھی مرسی نہیں دکھائیں گے جیوچن کہتا ہے کہ میں نے اسے صرف روکا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کی اگر میں جان بھوچ کر اسے اکساتا نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنی جلدی جھاگ رہت ہو پاتا اس کے نصیب میں جھاگ رہت ہونا لکھا تھا اس کے جھاگ رہت ہونے کا ہم بہت اچھے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں تمہیں وان کر رہا ہوں کوئی ہوشیاری کر کے اس کے لیے کومل دل والا بننے کی کوشش مت کرنا میں میرے مہان پلین سے بس ایک قدم کی دوری پہ ہی ہوں میں جو آرڈر دیتا ہوں تم اسے ہی دھیان سے فولو کرتے رہوں سمجھ گئی اور تب ہی اس کے ہاتھ میں ڈارک نیس آنے لگتی ہے فانشو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا تو میں بھاگا جلا آیا آپ کی نظر اس باقی کی آدھی پاور پہ ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن بھولیے مت کی میں یونیورس فنانس کی دیکھ بھال کرنے کیلئے کیوں اگری ہوا تھا جیو جن اپنا ہاتھ کور کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسی ہم نے بات کی تھی افکورس میں ہمارا کانٹرک نہیں بھولا ہوں فانشو کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے جہاں تک آپ اپنا وعدہ نباتے رہوں گے میں آپ کے ہر ایک اور ڈرس مانتا رہوں گا میں ایسے ہی آپ کا وفادار کتہ بن کے رہوں گا اور وہ اس کے آگے گھٹنوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ابھی بہت رات ہو گئی ہے مجھے اس کی انومتی دے میں آپ کو نہانے میں ہیلپ کروں گا اور آپ کی مساج کر دوں گا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یو میجیستی تو جیو چین یہ سن کے سرپریس ہو گیا اس پوری یونیورس کی مہان شکتی لیزو کی موم کے پاس تھی اس نے آدھی جیو چین کو دے دی تھی اور آدھی لیزو کے پاس تھی تو اب جیو چین یہ لیکے جاگریت ہونے پہ اس کی آدھی شکتی اس سے ہڑپنا جاتا ہے اور پوری شکتی پانا جاتا ہے موسیقی